بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو بیلیو اور سجنو مرحبا خوش حامدید ویلکم امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپی خدمت میں حاضر ہوا ہوں حکومت پاکستان کی طرف سے ایک احساس پروگرام شروع کیا گیا ہے جس کے تحت ہر مپاکستانی ہر مستحق پاکستانی کو بارہ ہلا روپے دیے جائیں گے آج میں اس ویڈیو میں ان لوگوں کا ذکر کروں گا جو احساس پروگرام میں بارہ ہلا روپے کے مستحق نہیں ہوں گے وہ کون لوگ ہیں جن کو پیسے نہیں ملیں گے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہے تو آئیے یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں آج میں اس ویڈیو میں آٹھ شرائط کا ذکر کروں گا جس کے تحت سیرف اور سیرف مستحق لوگوں کو پیسے دیے جائیں گے شک نمبر ایک وہ خواتین جو بیندزی ریکنم سپورٹ پروگرام میں ریسٹرڈ ہیں ان کو نو ماز سے احساس پروگرام کی طرف سے رقم منتقل کی جا رہی ہے تو یہ خواتین ایس ایم ایس نہ کریں شک نمبر دو وہ خواتین جو متعلقہ ہو چکی ہیں ان کے سابقی شوہر کا پاسپورٹ بھی بنا ہوا ہے تو یہ خواتین احساس پروگرام کے لیے اہل نہیں ہیں شک نمبر تین اگر کسی فیملی میں سے کسی بھی فیملی میبر کا پاسپورٹ بنا ہوا ہے تو یہ احساس ایم ایم ایس پروگرام کے اہل نہیں ہیں شک نمبر چار فیملی میبر میں سے کوئی بھی میبر اگر سرکاری ملازم ہے یا رہ چکا ہے تو وہ بھی احساس پروگرام کے لیے ریزسٹرڈ نہیں ہوگا شک نمبر پانچ جس کو یہ میسی جائے کہ ایف ایم ایس کے ذریعے آپ کو جلد ہی آگا کر دیا جائے گا تو یہ فیملی احساس ایم ایم ایس پروگرام کے اہل ہے اسے بارہ ہزار پر جلد ہی دے دیے جائیں گے شرط نمبر چھے اگر فیملی میبر میں سے کوئی بھی ایک ہزار کا لوٹ کرتا ہے یا پھر اس کے نام کوئی گاڑی ریجسٹرڈ ہے تو یہ فیملی بھی اس کے اہل نہیں ہوگی شرط نمبر سات جس کو یہ میسی جائے کہ اپنی زلیں انتظامیاں سے رابطہ کریں تو یہ فیملی بھی اہل نہیں ہے شرط نمبر آٹ جس شخص کو مہانہ پینشن ملتی ہے وہ بھی اہل نہیں ہوگا یا پھر جس کے اکاؤنٹ میں پچیس ہزار سے زائد رقم موجود ہے تو یہ فیملی بھی اس احساس ایمرجنسی بروگرام کی اہل نہیں ہوگی تینکیو ویری مچ